اعوذ باللہ حمد شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاخلی صدری ویسرلی امری واخلال اقدتو ملی سانی یفقہ ہو قولی اسلام علیکم میرے پیارے نظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں میری ساری یوٹیوب فیملی کو اللہ پاک اپنی حفظ و مان میں رکھیں ان کے ساری جائر مرادیں اللہ پاک پوری فرمائے اللہ جس جس کے جو بھی مشکلاتیں اللہ دور فرمائے اللہ سارے جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائق عملاتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آج میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کر رہی ہے فاطمہ اس لڑکی کا نام تھا فاطمہ یہ فاطمہ کا تلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا وہ بہت ذہین فتین لڑکی تھی وہ اپنے والدین کی واحد اولاد تھی فاطمہ آج بہت اداس تھی اسے اپنی اداسی کی وجہ خود بھی معلوم نہ تھی جب بھی کبھی وہ واپس اداس ہوتی تو وہ قریبی پارک کی طرف جاتی اور قدرت کے حسین مناظر کو دیکھتی پرندوں کو ادھر ادھر ارتہ دیکھتی تو وہ بہتر محسوس کرنے لگتی آج بھی اس نے اپنے گھر کے قریبی پارک کا رخ کرنے سے پہلے معمول کے مطابق اپنی والدہ کو بتایا ابایا پینا ہاتھوں پہ دستانے پینے اور خود کو اچھی طرح ڈھام کر وہ گھر سے نکلی جیسے ہی وہ پارک پہنچی اور وہ قدرت کے مناظر میں کھو گئی اور ہوش کی دنیا میں واپس تابائی جب چار لڑکیوں نے اس کے ہجاب کا مزاک اڑایا اور اس کو زج کرنے کی غرض سے اس کے ہجاب پر نوک جونک کرنے لگی اور کہا نیک بی بی اتنی ہی نیک پروین تھی تو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی فاطمہ خموشی سے سب سنتی اور پرداشت کرتی رہی لیکن آخر کار اس کے صبر کا پیمانہ لپریز ہو گیا جب ان میں سے ایک نے کہا کون سا عیب ہے جس کو چھپانے کی گھر یعنی کہ تم میں کون سا عیب ہے جس کی وجہ سے ملانی بنی ہوئی ہو ایک زوردار کہہ کا فضا میں گھنجا گویا داد دی گئی ہو دوسری نے کہا اپنی بدصورتی کو چھپا رکھا ہوگا اسے بڑا بھی کوئی عیب ہوگا کیا ایک اور کیکا بلند ہوا تیسری نے کہا میرس ایک ڈراما ہے اور کچھ نہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی گار سے نیک پروین بنی پھرتی ہے ایسی لڑکیاں چاروں نے ایک دوسری کی تائید کی اور اپنے پلان کے مطابق کہ آؤ اس نیک پروین کو اتنا تنگ کریں گے کہ یہ اپنا بایا یہیں اتار پھینکے گی لیکن ان کا پلان میز پلان ہی رہا ان کو معلوم نہ تھا کہ اللہ ان کے پلان کو انہی پر اُلٹ دے گا فاطمہ کے قدم ڈگمگانے والے ہی نہیں تھے وہ اس کی تربیت ایسی نہ کی گئی تھی کہ ایک کے بعد دوسرا قدم ڈگمگا جائے فاطمہ کی خاموشی ٹوٹی وہ تلخ نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن وہ تلخ ہو گئی اور کہا الحمدللہ نہ کوئی عیب ہے نہ میں بدزورت ہوں اور نہ آپ سب کی طرح اپنے حسن کی نمائش کروانے کی گھر سے گھر سے نکلی ہوں اور نہ بے خودگی کی تعلیم دی گئی ہے اور نہ ہی یہ محض ڈراما ہے بلکہ اللہ کے حکم کی پیر بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ لٹکائیں اپنے اوپر چادریں ایسا نہ ہو کہ پہچانی جائیں اور کوئی ستائے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جب عورتیں گھروں سے نکلے تو بے پردہ نکلیں کندوں پہ جھولتے بال ہوں اور گلے میں لٹکتے دوپٹے ہوں بلکہ آج کل تو وہ گلے میں دوپٹے بھی نہیں ہیں آج متحرات کو بھی پردے کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے بھی پردہ کیا تھا فاطمہ بول رہی تھی اور آس پاس مردوں اور عورتوں کا ایک حجوم سا بنتا جا رہا تھا ایک تجسس تھا لوگوں میں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور جیسے ہی لوگ جمع ہو رہے تھے فاطمہ کے الفاظ سب کو جکڑتے جا رہے تھے سب پر ایک سکتے کی کیفیت داری تھی فاطمہ مزید گویا ہوئی کہ جو عورتیں دنیا میں پردہ کرتی ہیں آخرت میں ایسی عورتوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انام ہوگا ارشاد باری طالعہ ہے آپ ایمان والیوں سے فرما دیجئے گئے دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنا ستر چھپائیں اپنا بناو سنگار نہ دکھائیں اپنی اڑنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زیب و زینت نہ دکھائیں جیسے ہی فاطمہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تمام عورتوں نے بے ساختہ اپنے گلے میں جھولتے دپٹوں کو اپنے سر اور کندوں پر پھیلا لیا اور ان چار لڑکیوں پر تو جیسے لرزہ تاری ہو گیا اور ان کی زبان تو گویا تالو سے چپ گئی تھی حلق تک خوشک ہو گیا تھا وہ ٹک ٹکی باندے فاطمہ کو دیکھ رہی تھی اور فاطمہ کو یہ منظر دیکھ کر ایک اور آیت مبارکہ یاد آئی کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ابھی وہ مزید بولنا چاہتی تھی لیکن قریب کی مسجد سے ازان کی آواز بلان دی اور اس نے ان سب کیلئے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے قدم اپنے گھر کی جانب موڑ لیے اور لوگ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے ان سب پر سوچوں کے نئے دروا کی در کھول دیئے تھے یہ دیکھیں کہ یہ کتنی سبک اموز سٹوری ہے اور آج کل کے بہنوں بچیوں سب سے پسیائی گلائے کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ غریب تھے اور ان کے پاس پہنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے لیکن وہ اپنا پورا جسم ڈھامتی تھی آج کا لوگ اتنے امیر ہیں اتنے زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں اللہ کے عذاب جو ان پہ آنا ہے کہ وہ اپنے کپڑے بیادے کر دی ہیں اللہ تعالیٰ بس میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں صحیح مسلمان بنائے رکھے اور شاید میری بات سے کسی کو بھی یہ ہو جائے کہ وہ صحیح رائے راست پار آ جائیں تو یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب بھنوں کو بیٹیوں کو سب کو اللہ تعالیٰ شرم پردہ دے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے پلیز اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی